ہیلو ایوریون ویلکم تو ایس جیڈ سٹیڈی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سکسٹی نائنٹھ بی پی ایسی اگزام کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ بی پی ایسی نے سکسٹی نائنٹھ بی پی ایسی کے لیے کالینڈر اینیویل کالینڈر یعنی 2023 کا جو کالینڈر ہے اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے جس میں سکسٹی نائنٹھ بی پی ایسی کا جو ڈیٹ دیا ہے یعنی پی ٹی ایگزام کا ڈیٹ وہ 30 سیپٹمبر دیا ہے تو کیا اس ڈیٹ میں ایگزام ہو جائے گا کتنا پرسنٹ چانس ہے 30 سیپٹمبر کو ایگزام ہونے کا اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کے بعد جو نیکسٹ کوشن ہے اپلیکیشن فارمز کب تک آ جائے گا آپ کا دن آپ کا جو سب سے بڑا کنفیوزن ہے کہ آپشن ای کو ہٹایا جائے گا یا نہیں یعنی بی پی ایسی میں کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ فائیو اپشنز ہوتے ہیں بی پی ایسی میں اور جتنے بھی پی سی ایس کے اگزام سے اس میں فور اپشن ہوتا ہے بٹ بی پی ایسی میں فائیو اپشن ہوتا ہے اور یہ فیفت اپشن یعنی اپشن ای جو ہے بہت ہی زیادہ کنفیوزنگ ہوتا ہے اور ایسا نہیں کہ ای اپشن جو دیا ہوا ہے تو وہ نہیں ہوتا ہے انسر لگ بگ 15 کوشن میں جو ہے انسر جو ہوتا ہے وہ آپشن ای جاتا جو کی بہت زیادہ کنفیوزنگ رہتا اور اس بار 60 یعنی 68 bpsc میں کیا کیا گیا تھا آپشن ای کا آپشن ای تو تھا بہت اس کا مطلب جو اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا تھا یعنی پہلے کیا ہوتا تھا دونوں چوز دونوں یعنی all of the above and more than یعنی none of the above اور more than one of the above دونوں کو مرج کر مطلب پہلے مرج رہتا تھا اس بار کیا ہوا سپریٹ کر دیا گیا تھا ڈی میں تھا جو ہے ڈی میں آپ کا ہو گیا تھا more than one of the above تو اس طرح سے ان کو جو ہے سپریٹ کیا گیا تھا تو اب 69 میں کیا ہوگا 69 میں آپشن ای رہے گا یا نہیں رہے گا ان سبھی چیزوں پہ ہم لوگ ڈیٹیل میں چرچہ کریں گے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا چینل پہ نئے ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈی پی ایسے ریلیٹیڈ ہیل فول ویڈیوز ملتے رہے گا اوکے گائیز سٹارٹ کرتے ہیں سو لیسے سٹارٹ اس چیز کو ہم لوگ سمجھنے کے لیے سکسٹی ایٹھ کا جو ہے تھوڑا سا ہم لوگ اس کو ریکیپ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کیا ہوا تھا کیسے ایکزام ہوا تھا کب ہوا تھا ساری چیزیں ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سکسٹی نائنٹ کا جو ارلیئر ڈیٹ تھا پی ٹی ایگزام کا وہ ایٹھ جینوری تھا ایٹھ جینوری پھر اس کو جو ہے ری شیڈیلڈ کیا گیا ہے ٹویل فیو کے لیے کیوں کیونکہ بہت ہی کراکی کی ٹھنڈ ہوتی ہے نورت انڈیا میں آپ سبی کو پتا ہے کہ جینوری کے منت میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور بی پی ایسے کا ایگزام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے بیہار میں ایک فیسٹیول کے جیسا فیسٹیول میں بھی اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو پورے بیہار میں سٹوڈینٹ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ 38 ڈسٹکٹس میں آپ کا جو ہے سینٹر ہوتا ہے ایگزامنیشنز کے لیے اس وجہ سے اس کراکی کی ٹھنڈ کو دیکھتے ہوئے سکسٹی ایٹھ کا جو فرسک جو شیڈیول تھا ایٹھ جینوری اس کو جو ہے بڑھا کر کے ٹویل سیو کر دیا گیا تھا اور ٹویل سیو میں کوئی چینجز نہیں دیکھنے کو ملا ٹویل سیو کو سکسٹی ایٹھ بی پی ایسی کا پی ٹی ایگزام ہو گیا تھا جو کی جو ہے ریمارکیبل چینج دیکھنے کو ملا تھا پی ٹی ایگزام میں کافی زیادہ چینج مطلب بہت ہی الگ لیول کا جو ہے جیسی پیٹن تھا اس کو بہت زیادہ جو ہے موڈیفائی کیا گیا تھا اس کو تھورا سا ایڈوانس کیا گیا ہے اور سکسٹی نائنٹھ میں اس سے آپ کو ایڈوانس دیکھنے کو ملے گا اور مینز کا جو ایگزام جیسے کی دیا گیا تھا کیلینڈر میں ٹویل سکتا ہے یا پھر اسی ڈیٹ کو ہوگا کتنا پرسنٹ چانس ہے تو اس سے آپ نے یہاں پہ سکسٹی ایٹھ کا آپ نے دیکھ لیا کہ کیسا ہوا تھا اب ہم لوگ سکسٹی نائنٹھ کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں گائیز یہ موسٹ پرابیبلیٹی ہے کہ تھرٹی ایتھ سیپٹمبر کو آپ کا ایگزام پیٹی کا ہو جائے گا ہم نائنٹی نائن پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ تھرٹی تھرٹی ایتھ سیپٹمبر کو آپ کا پیٹی ایگزام ہو جائے گا ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں نائ ایپی ایسی کے ایگزام سے اتنا مطلب جلدی اتنا کم ڈیوریشن میں یہ کنڈکٹ کرایا جا رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جو پیسی ایس کا جو ایگزام ہے اس کا گیپ ون ایئر ہوتا ہے ہر اسٹیٹ میں آپ دیکھتے ہیں بٹ یہاں پہ اتنا جلدی جلدی کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ بیک لوگ ہیں پہلے آپ سبھی کو پتا ہے کہ پہلے کیا تھا کہ دوہزر اٹھارے کا ریزلٹ بائیس میں اکیس میں دے رہا ہے انہیں سترہ کا ریزلٹ انیس پھندے رہا ہے اس طرح کا چل رہا تھا مطلب جو پیشے کا چھوٹا ہوا ان سبھی کو جو ہے کور کیا جا رہا ہے اس لئے یہ آپ کا ایگزام جو ہے تھرٹی ایس سپٹیمبر میں یعنی ایک سال میں ایک سال کے ڈیوریشن میں تین بی پی ایسی کا ایگزام ہو جائیں گے اسے تو ایسا مطلب کیوں ہوا میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ یہ بیک لوگ سے اس کے بعد جو سیونٹی ایت بی پی ایسی ہوگا اس میں سے جو ہے آپ کا جو ہر اسٹیٹ میں ہوتا ہے ون ایئر پر ایک ایگزام اس طرح سے آپ کا پیٹن فولو ہوگا اسی چیز کو بیک لوگ کو کور کرنے کے لئے عطل پرسات جی کو جو ہے چیئرمن بنایا گیا تھا یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے تو تھرٹی ایت سپٹیمبر کا میں نے آپ کو بتا دیا نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے اب مینز جو ایگزام ہوگا تھرٹی ایت سپٹیمبر میں پی ٹی ہو جائے گا مینز جو آپ کا ایگزام ہوگا وہ ڈیسمبر لاسٹ ویک میں جو ہے آپ کا اسٹارٹ ہو سکتا ہے یا پھر جینوری کا فرسٹ ویک سے بھی ہو ہو سکتا ہے مینز کا ایگزام اوکے یہاں تک آپ نے سمجھ لیا اب ہم لوگ بات کریں گے کہ ایک اسٹرٹیجی کیا ہونا چاہیے کیسے آپ پرپرشن کریں گے اتنا کم ٹائم ہے اور اس ٹائم کو مینج کرتے ہیں کیا ہوتا ہے زیادہ تر سٹوڈینٹ کیا کرتے ہیں کہ اپلیکیشن فارمز کیلئے ویٹ کرتے ہیں فارمز کیلئے ویٹ کرتے ہیں کہ فارم آ جائے گا فارم بھر دیں گے دن ہم پرپرشن کریں گے اور اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے آگے وی ایگزام کبھی نہیں کیلئر ہوگا نہیں ہوتا ہے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے ایک دم نہیں ہوتا کیونکہ 68 میں ہم نے دیکھ لیا 67 میں بھی دیکھ لیا even 69 میں بھی دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیلئر کرنا ہے ایگزام تو یہ ٹائم آپ کے پاس یہ ہم نے ڈیز آپ کے لیے بتا دیا ہے کہ ایگزیکٹ جو آپ کے پاس پڑھنے کا دن ہے وہ اتنا ہی ہے اس میں سے کچھ مائنس بھی کر سکتے ہیں 110 آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ 4 ڈیز لگ بگ مائنس ہو جائے گا اس میں یہ ایگزیک ڈیٹ ہے اس میں سے کچھ دن آپ کا ایسا بھی ہوگا کہ پڑھانے جائے گا بٹ ایسا دن آنے نہیں دیجے گا وہ اسے آئی جاتا ہے کوشش کی جائے گا کہ جس دن من نہ کرے تو اس دن بھی اگر آپ کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایکزام سے ریلیٹیڈ ہی دیکھیں آپ ٹھیک ہے اوکے آپ موویز بھی اگر دیکھنے کو ریفرشمنٹ کے لیے موویز دیکھ رہے ہیں تو ایسا موویز دیکھیں جس سے آپ کو موٹیویشن ملے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈیز ڈیز دیکھ رہے ہیں 69 پلس 45 is equal to 114 ڈیز اس میں ہم نے یہ کیا ہے تو یہ 69 ڈیز جو آپ کا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ کا مینز کے لیے ہے کہ اتنا دن آج سے لے کر کے اگلے 69 ڈیز آپ 69 سے گھٹا کر کے اس کو 65 کر لیجے گا ٹھیک ہے 65 ڈیز آپ کے پاس ٹائم ہے مینز کے لیے ٹھیک ہے اس میں کیا کریں گے آپ اپنا مینز کا سلبس کو جو ہے ڈیوائیڈ کر لیں گے اتنا دن میں مجھے ہسٹری جوگرافی پولیٹی ایک ایک مطلب ڈیز فکس کر دیں گے یہ ویکلی ٹارگیٹ بنے پہلے دن کا بنائیں گے ویکلی دن آئیسے ایسے کر کے آپ فکس کر لیں گے یہ 69 ڈیز میں لگ بھگ آپ کا 60% مینز کا سلبس جو ہے آپ کا کور ہو جانا چاہیے ہر حال میں کتنا پرسنٹ 60% یہ 69 ڈیز میں اور بلکل بھی یہ possible ہے بلکل possible ہے اس سے پہلے اگر آپ نے دیا ہوا یا پھر آپ کا فرسٹ ایٹم ہے پھر بھی آپ کر سکتے کیونکہ جو ہسٹری کا سلبس ہے بی پی ایسے ایکزام میں بہت ہی لیمیٹیڈ سلبس ہے اتنا زیادہ آپ کو کچھ نہیں کور کرنا ہوتا ہے آٹ ان کلچر کا کچھ ٹاپکس دیا ہو ہے اس کو آپ کو صحیح طریقے سے جتنے بھی دینمک جو ہے وہ اس کا مطلب جتنے بھی پورشن بنیں گے جتنے بھی اس سے کوشن جس طرح کے بن سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو ایک نوٹس بھی تیار کرنا ساری چیزی ہے 69 ڈیز میں آپ کو کرنا ہے بانکہ جو کچھ آپ کا بچ جائے گا چھوڑ دینا ہے کیون ہم نے 45 ڈیز رکھا یعنی one and half months آپ کا پی ٹی ایگزام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا صرف اور صرف پی ٹی ایگزام کے لیے آپ دیکھیں سب زیادہ تر بولا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے 6 to 7 آرس ہی پڑھنا ہے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ کو جو ہے نکالنا ہے ٹائم لگ بک 12 آرس آپ کو نکالنا ہے 12 آرس آپ کو اسٹیڈی کا نکالنا ہے اس میں سے اگر آپ 12 آرس اپنا لائبریڈی میں دیتے ہیں یا روم میں پڑھتے ہیں جہاں بھی آپ پڑھت آپ 12 آرس کا ٹائم دیجئے اس میں اور اس میں سے 2 آرس تو مائنس ہو جائے گا ہو سکتا کہ بیچ بیچ میں تھوڑا سا فون وغیر ہے ادھر ادھر باہر چاہے تو 2 آرس اگر ڈیڈیکٹ کر دیں گے تو پھر بھی آپ کے پاس 10 آرس کا سٹڈی ہوگا اگر آپ 10 آرس کنٹینیوزلی 60 ڈیز اگر آپ 65 ڈیز کرتے ہیں تو مینز کا لگ بک 60 50 to 60% سے بس آپ کا کور ہو جائے گا ڈی آئی والا پورشن آپ ابھی اگنور کر سکتے ہیں بٹ کرنا ہے ابھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ مینز کے بعد بھی وہ پی ٹی کے بعد بھی وہ کیا جا سکتا ہے اور کافی کم ٹائم لگتا ہے اس کے لئے پھر بھی سیئر کوششن کر لیں گے تو اتنا مور دن سفیسیڈ رہتا ہے پریکٹس چاہیے اس کے لئے کیلکولیشن آپ کا صحیح ہونا چاہیے باقی 45 ڈیز ہوگا اس میں اقدم ہر دن جو ہے آپ کو رگھڑ کے پی ٹی کا پریکٹس اور جو ہے موک ٹی ریویزن یہ ساری چیزیں آپ کو 45 ڈیز میں کرنا ہے 45 ڈیز کو آپ 40 ڈیز یا 45 ڈیز ہی کر لیں گے ادھر تھوڑا سا مینس کر دیں گے 45 ڈیز ہی رہنے دیجئے کیونکہ 1.5 مون تو چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں اگر آپ ڈیٹیلڈ سٹریٹیجی ویڈیو چاہتے ہیں 69 ڈی پیسی کے لئے ایک جو ماسٹر پلان ہوتا ہے کہ اتنا دن میں کیسے کور کیا جائے کس سبجکٹ کو کتنا ٹائم دیا جائے یہ ساری چی چیزوں کے لئے اگر آپ ڈیٹیلڈ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں بہت ہی جلد آپ کو جو ہے ایک ڈیٹیل پوپر سٹریٹیجی سمارٹ سٹریٹیجی میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں گا ٹائم مینجمنٹ اس کے بعد جو کلوک آتا ہے جو ٹائمر آتا ہے اس کے ساتھ آپ کیسے پریپیشن کریں گے اس کو کیسے سیٹ کرنا ساری چیزیں ایک دم آپ کے جو روٹین ہے اس کو ایک ڈیٹیل وی میں سمارٹ وی میں میں کور کر دوں گا اگر آپ چاہتے ہیں ایسا ایسا ویڈیو تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کیجے گا میں آپ کو ڈیٹیلڈ ویڈیو ایسا بنا کے دے دوں گا پھر اگر آپ یقین مانی اگر آپ اس پر کام کریں گے تو ہنڈر پرسنٹ ہے کہ 114 ڈیز جو میں نے لکھا یعنی 110 ڈیز اس کو کر دیتے ہیں 110 دن میں آپ اپنا پرپیشن کمپلیٹ کر لیں گے پھر آپ کا سلیکشن کوئی نہیں رکھ سکتا بک لیسٹ سٹریٹیجی ساری چیزوں پر میں ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کہیں گے تو کمنٹ کر دیجئے گا اس پر اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں thanks for watching